ہریانہ بھاشوہ کے پور ودہش سبحاش برالہ نے ایم ایش ون نیوز سے خاص باتشیت میں نوہو ہنسا کو لے کر ویپکش کے نتاؤں کو جواب دیا انہوں نے کہا کہ کانگریس کے نتا نوہو ہنسا کے ماملے میں راشنیتی کر رہے ہیں ساتھی انہوں نے لوگ سبح چناب لڑنے کو لے کر کہا ہے پارٹی جو ذمہ داری دے گی وہ اسے پوری ایمانداری کے ساتھ نپھائیں گے میرے ساتھ اس وقت بی جے پی کے ہریانہ کے پور ودہش اور بریشت بی جے پی نیتا سبحاش برالہ ہے کہ ایم ادو پر بات چیت کریں گے سر جس طریقے سے نوہو میں بات میں جو کچھ ہوا اب کانگریس کا پرتین انڈی منڈل آج پہنچ رہا ہے ہوتا جی کی آگوائی میں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں تمام چیزیں بہاں پر بولتے ہیں کہ ہم ملیں گے بھی انسا گر اس طلاقے میں دیکھیں جرور ملنا چیئے جرور جانا چیئے کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کو اور میں ایک بات کہتا ہوں کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کو کہ ایسے لوگوں سے جرور مل کر کے آئیں اور ان کو یہ سلا بھی دیں جو لوگ انسا میں شامل تھے وہ پولیس کے سامنے جا کر کے سرینڈر کریں تب ہی جا کر کے جو یہ ان کی یاطرہ ہے نو جلے کی وہ سارتک ہو پائے گی کیونکہ شانتی جن لوگوں نے وہاں پر ختم کی ہے جن لوگوں نے بھائی چارہ بگاڑنے کا کام کیا ہے جن لوگوں نے جو شردھالو مندر میں گئے تھے اور جو ان کے اوپر حملہ کیا ہے جو ہتیارے ہیں ان لوگوں کو اگر جا کر کے وہ سجا ملے اس بات کا پریاس کریں گے تو نشطیت روپ سے کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کی یاطرہ سفل ہوگی اور میں بھی ان کو اس بات کے لیے سادواد دوں گا اس بات کے لیے بتائی دوں گا کہ واسطوں میں کانگریس پارٹی کے نیتا امن چین چاہتے ہیں وہ بھائی چارہ خراب کرنا نہیں چاہتے کیونکہ نو چھتر میں بھائی چارہ پرانے سمیسے بڑا اچھا نبتہ آ رہا تھا لیکن کچھ اس پرکار کے جو شرارتی تطو ہیں ان کے کارن سے وہاں شانتی بھنگ ہوئی ہے اور میں آپ کے مادیم سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہاں سر سماج کے لوگ اکٹھے ہو کر کہ ایسے جو گلت ایلیمنٹ ہیں گلت تطو ہیں ان کو سجا دلوانے کا کام کرے تب ہی جا کر کے وہاں پر بھائی چارہ ستاپیت ہوگا کانگریس نے کل ایک لمبی چوڑی بیٹھا کی ہریانہ کانگریس نے رحول گاندی کے ساتھ کہا جا رہا ہے موڈی سرکار کو نہیں آنے دینا ہے اس پر چرچہ ہوئی ہریانہ میں کہہ رہا ہے کہ ہمارا سربے ہے کہ نہیں آئے گی سرکار دیکھیں کانگریس پارٹی کے پاس نریندر موڈی جی کا راستہ روکنے کے لیے کوئی ایسا مدہ نہیں ہے کوئی ایسا ان کے پاس معاملہ نہیں ہے جس کے چلتے وہ دیش کے اندر جو نریندر موڈی جی کا رتھ جس کو دیش کی جنتہ نے ہریانہ کی جنتہ نے گتی دی ہے اس کو روک پائیں کانگریس پارٹی تو اگر اپنی جو گٹ بندی ہے اس کو بھی اگر روک پائے گی تو یہ بڑی ایک اچھی ان کے لیے اپلپ دی ہوگی اریانہ اور دیش جیتنے کی بات تو دور کی ہے بیجب کی بات کریں آپ کے تیاریاں پوری ہیں کس کے کے تیاریاں چل رہی ہیں دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی تو جب ایک چناؤ سماپ تو ہوتا ہے تو اگلے چناؤ کی تیاریاں شروع کر دیتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اریانہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی تیاریاں بوتھ اور بوتھ سر سے نیچے جو ووٹر لسٹ کا پرنا ہے اس کے اوپر ہماری تیاری جاری ہے اور ویدھان سواستر کے ہمارے بہت ساری ویدھان سواوں کے پرنا پر موکوں کے سمیلن ہو چکے ہیں اور ہماری پوری ٹیپ مل کر کے سنگتھن کو مجبوط کرتے ہوئے کیسے کیندر اور پردیش سرکار کی نیتیاں جن کلیان کی نیتیاں ویقاس کی نیتیاں لوگوں تک جائیں اس بات کے پریاس میں لگی ہوئے ہیں چرچہ چل رہے ہیں کہ آپ بھی لوگ سوا لڑ سکتے ہیں تیاری ہے بوری دیکھیں ہم تو بھارتی جنتہ پارٹی کے کاری کرتا ہیں ہم تو اریانہ پردیش کا ہر بوتھ بھارتی جنتہ پارٹی کا امیدوار کس پرکار سے جیتے اس بات کی تیاری کرنے وڑے کاری کرتا ہیں ہم لوگ تو سنگتھن کو کیسے مضبوطی سے گتی پردان کی جائے اس کام میں لگے ہوئے کاری کرتا ہے جو بھی پارٹی کا عادیس ہوتا ہے اس کی پال نہ کرنے بڑے کاری کرتا ہے یہاں بات کرنے کے لئے یہ تھے سبحاش پرالہ جنہوں نے کئی مددوں پر ہم سے خاص بات چھت کی ڈلی سے کامیرامن آزیتے کے ساتھ اتھان تھوان امیش پرنیوز